نشے سے پاک سماج کو خائم کرنے کے لیے جہاں سماج کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے وہیں ڈاکٹرز اور پولیس کی ذمہ داری اس میں بہت ہی زیادہ ہے لیکن کناڈک کے منگلورو میں پولیس کی جانب سے کی جا رہی کاراوائی میں ڈاکٹروں نے اپنے پیشے کو دغدار کر دیا ہے دراصل منگلورو میں پچھلے پاند دنوں سے محکمہ پولیس کی جانب سے گانجا اور چرس کے خلاف کاراوائی کی جا رہی ہے اس بڑی کاراوائی میں پولیس نے جن لوگوں کو گرفتار کیا ہے اس میں نو ڈاکٹرز اور چھے میڈیکل سٹوڈنٹس گرفتار ہوئے ہیں یہ تمام ڈاکٹرز گانجا اور چرس کی خرید و فروخ میں ملویز پائے گئے ہیں پولیس نے اب تک ان ڈاکٹروں کے پاس سے یہ کوئنٹرل سے زیادہ گانجا ضبط کیا ہے مگر سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ گرفتار شدگان انڈر گراجویٹس اور پوسٹ گراجویشن کے تعلیم العلم ہیں چار لرکیاں ایم بی بی ایس اور ڈینڈر کالج کے فائنل ایئر میں زیر تعلیم ہیں جبکہ پانچ مردوں میں سے دو ڈاکٹرز ہیں جو میڈیکل آفیسرز کے طور پر تینات ہیں اور تین طلبہ ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس میں زیر تعلیم ہیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ انسانوں کو زہر نشے اور بیماریوں سے بچانے والے ڈاکٹر ہی اس گھنونی حرکت میں ملویس پائے جائیں تو دوسروں سے کیا توخہ کی جا سکتی ہے ان حالات کو دیکھتے ہوئے اب ڈاکٹروں کو بھی شک کی نکاح سے دیکھنا پڑ رہا ہے حالانکہ ہر ماں باپ اپنے بچے کو ڈاکٹر یا انجینئر بنانا چاہتے ہیں جس کے لیے وہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں لیکن ان بچوں کی تربیت دینے پر زیادہ توجہ نہیں دیتے جبکہ تربیت مفت میں دی جا سکتی ہے اسی تربیت کی کمی کی وجہ سے آج ڈاکٹر جیسے لوگ سماج کے لیے بدنماد داغ بنتے جا رہے ہیں بیرو ریپورٹ انخلاب نیوز منگلورو